دوستو اگر آپ بھی بانگلہ دیش کے خلاف اور افغانستان کی جیت کو دیکھ کر خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو افغانستان کے خلاف بانگلہ دیش کی ہار کے بعد دنیا بھر کے دگجوں نے دیا بڑا بیان افغانستان کی تعریف کرتے ہوئے کہہ دیا کچھ ایسا جس کو سن کر آپ بھی رہ جائیں گے دنگ جی ہاں دوستو افغانستان اور بانگلہ دیش کے بیچ کھیلے گئے میچ میں افغانستان کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد دنیا بھر کے دگجوں کا بیان سامنے آیا ہے اس بیچ رکی پانٹنگ کرس گیل کیون پیٹرسن سے لے کر سنیل کعوسکر شویبکتر نے ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جسے سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے تو آکرکار بانگلہ دیش کے خلاف افغانستان کی جیت کے بعد دنیا بھر کے دگجوں نے کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے افغانستان اور بانگلہ دیش کے میچ میں افغانستان کی ٹیم کی شاندار جیت کے اصلی ہیرو کون رہے ہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو جیسا کہ یہ آپ کو پتا ہے افغانستان اور بانگلہ دیش کے بیچ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا رومانچک میچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں افغانستان کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس اوور کے اندر ماترک سو پندرہ رن پانچ وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے آئی بانگلہ دیش کی ٹیم نے اس لکشے کو حاصل کرنے کا پورا پریاز کیا اس بیچ بانگلہ دیش کی ٹیم نے چونسٹ رن پر پانچ وکٹ دے دیئے لیکن اس بیچ افغانستان کی ٹیم نے کافی زیادہ بہترین گینبازی کرتے ہوئے میچ کو اپنے نام کر لیا ایسے میں افغانستان کی ٹیم کی جیت کے بعد دنیا بھر کے دگجوں نے بیان جاری کر دیا ہے تو وہیں کرس گل نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی ٹیم نے اس میچ کے اندر کافی زیادہ بہترین گینبازی کر کے دکھائی ہے آج کے دن جس پرکار سے بانگلہ دیش کی ٹیم کے خلاف افغانستان کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے کافی خراب بلے بازی کی تھی اسی طریقے سے بانگلہ دیش ٹیم کے کھلاڑیوں نے بھی کافی زیادہ خراب بلے بازی کی جس کے چلتے اس میچ میں بانگلہ دیش کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں افغانستان کی ٹیم کی شاندار گینبازی نے افغانستان کی ٹیم کو اب سمی فائنل میچ پہنچنے کا موقع دیا ہے ایسے میں افغانستان کی جیت کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں جس میں ریکی پانٹنگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان اور بانگلہ دیش کے بیچ کھیلے گئے میچ میں افغانستان کی ٹیم کا شاندار پردرشن دیکھنے کو ملائے افغانستان کی ٹیم کی طرف سے اس میچ کے اندر شاندار بلے بازی تو دیکھنے کو نہیں ملی لیکن گینبازی کافی زیادہ بہتر طریقے سے دیکھنے کو ملی ہے حالانکہ بانگلہ دیش کے ٹیم نے بھی اس میچ میں بہتر پردرشن کیا اور سبھی کو بتایا کہ یہ ٹیم بھی کچھ کرنے کیلئے میدان پر اتری تھی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے افغانستان اور بانگلہ دیش کے بیچ کھیلے گئے اس میچ میں دونوں ٹیم کی شاندار گینبازی کو دیکھنے کو ملی ہے جس کے چلتے میچ کافی زیادہ رومانچک ہو گیا ایسے میں آج کے دن دونوں کے توفانی پردرشن کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں تو وہیں کیون پیٹرسن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بانگلہ دیش اور افغانستان کے بیچ کھیلے گئے میچ میں افغانستان کی ٹیم کی شاندار پردرشن دیکھنے کو ملا ہے حالانکہ بانگلہ دیش کی ٹیم نے بھی اس میچ کے اندر سبھی کو پرباوت کر دیا ہے لیکن جس پرگار سے اس میچ میں دونوں ٹیم کے بیچ ایک ٹکر دیکھنے کو ملی ہے اس کو دیکھ کر ورلڈ کپ کا مزہ کافی بڑھ گیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں دونوں ٹیم کے بلے باز اور گیندباز بہتر پردرشن کرتے ہوئے دکھائے دیئے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر اس میچ کے اندر دونوں ٹیم کے کھلاڑی بہتر پردرشن نہیں کرتے تو اب شاید میچ کا رومانچ نہیں آتا لیکن اس میچ کے اندر دونوں ٹیم کے بیچ کافی زیادہ بہترین ٹکر دیکھنے کو ملی ہے تو وہیں سنیل گاوزکر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بانگلہ دیش کی ٹیم نے اس میچ کے اندر کافی زیادہ بہترین گیندبازی اور بلے بازی کر کے دکھائی ہے انہوں نے جس پرکار سے اس میچ کے اندر بہترین گیندبازی اور بلے بازی کر سب ہی کو پرباوت کیا ہے وہ واسطہ میں قابل تعریف ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بانگلہ دیش کی ٹیم کی طرف سے اس میچ کے اندر اگر گینبازی بہترین طریقے سے دیکھنے کو نہیں ملتی تو شاید بانگلہ دیش کی ٹیم کو دکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا لیکن بانگلہ دیش کی ٹیم کی شاندار گینبازی کے چلتے افغانستان کی ٹیم کو کافی زیادہ مصیبت ہوئی تو وہیں شاید بکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بانگلہ دیش اور افغانستان کے بیچ کھیلے گئے اس میچ میں افغانستان کی ٹیم کی خراب بلے بازی کو دیکھ کر میں کافی زیادہ حیران ہوں اس بار ورلڈ کپ کے اندر بھارتی ٹیم کے بعد اگر کسی ٹیم نے مجھے کافی زیادہ پرباوت کیا ہے تو وہ افغانستان کی ٹیم ہے حالانکہ افغانستان کی ٹیم اس میچ کو کافی زیادہ بہترین طریقے سے جیتنے میں سمرت رہی ہے لیکن آج اس میچ کے اندر بانگلہ دیش کی ٹیم کے کھلاڑیوں کی بھی تحریف ہونی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی ٹیم کے سامنے بانگلہ دیش کی ٹیم نے جو پردرشن کر کے دکھایا ہے وہ حیران کر دینے والا تھا لیکن آج کے دن دونوں ٹیم کے بہترین پردرشن کو دیکھ کر میں کافی خوش ہوں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں افغانستان کی ٹیم کی جیت کے اصلی ہیرو کون رہے ہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو ٹاپ ایٹ میں سب سے پہلے افغانستان پھر بانگلہ دیش کو قراری دھول چٹانے کے بعد اب بھارتیہ ٹیم آسٹریلیا کے سامنے ڈیرن سیمی نیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں میدان پر اتری یہ مقابلہ دونوں ٹیموں کے لیے بے حد ہی مہت وپون تھا یا یوں کہہ لیجئے کرو یا مرو کا مقابلہ کھیلا جانا ہے اس مقابلے میں آسٹریلیا کے کپتان میچل مارش میں ٹاوس جیت کر بھارتیہ ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کے لیے آمنترت کیا اور خود گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا بھارت کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے ہر میچ کی طرح کپتان روہد شرم اور کنگ ویرات کو ہلی اترے دونوں بلے باز الگ انداز میں نظر آ رہے تھے وہیں آسٹریلیا کی طرف سے پہلے اوپر لے کر آئے ٹیم کے سب سے خطرناک تیز گین باز میچل سٹارک ان کا سواگت کپتان روہد شرمہ نے تیسری ہی گین پر شاندار چوکہ لگا کر کیا اور ٹیم کا خاتہ کھولا لیکن اس کے بعد میچل سٹارک نے شاندار گین بازی کی اور پہلے اوپر میں ہی کیول پانچ رن دیئے بھارتیہ ٹیم کا سکور ایک اوپر میں پانچ رنوں تک بن چکا تھا وہیں آسٹریلیا کی طرف سے دوسرا اوپر لے کر آئے ٹیم کے بہترین گین باز جوش حیزل وڈ بے حدی خطرناک گین بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے بھارتی بلے بازوں کو خوب پریشان کر رہے تھے اور تب ہی اوپر کی چوتھی گین پر ویرات کوہلی کو ٹیم ڈیویڈ کے ہاتھوں پویلین کا راستہ دکھا کر بھارتی ٹیم کو پہلا جھٹکا دے دیا ویرات کوہلی بینہ کھاتا کھولے پویلین لوٹ گئے چھے رنوں کے سکور پر ٹیم انڈیا کا پہلا جھٹکا لگیا لیکن کپتان روہد شرما میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب نئے بلے باز ریشب پنت آ چکے تھے ان دونوں کی لادیوں کے کندھوں پر بھارتی ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی ٹیم انڈیا کے سکور دو اوور میں کیول چھے رن ایک وکیٹ پر بن پایا آسٹریلیا کی طرف سے تیسرا اوور لے کر آئے ایک بار پھر مچل سٹارک ان کا سواگد روہد شرما نے پہلی گیند پر شاندار چھکا لگا کر کیا اس کے بعد بھی روہد کا بلہ رکنے کا نام نہیں لیا سٹارک کی اگلی گیند کو بھی چھکے میں تبدیل کر ان کی جم کر کٹائی کر دی اور بھارتیہ ٹیم کے سکور کو راکٹ کی رفتار کی طرح آگے بڑھا دیا ابھی روہد شرما کا بلہ تھما نہیں تھا تیسری گیند کو انہوں نے چھکے میں تبدیل کیا اور پھر چھوٹی گیند پر ایک اور خدرناک چھکا جڑکر مچل سٹار کے ہوش اڑا دیئے ابھی بھی روہد رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اوور کی انتیم گیند پر اپنا پرچن روپ دکھاتے ہوئے شاندار چھکا جڑکر اس اوور سے 29 رن بٹور لیا اور بھارتیہ ٹیم کے سکور کو تین اوور میں ہی 35 رنوں تک پہنچا دیا جسے دیکھ کر تو آسٹریلیا کے گیند باز ابھی سے تھر تھر کاپنے لگے سٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی روہد کی بلے بازی دیکھ کر کافی خوش ہوئے بھارتیہ کھیمے میں بھی خوشی کا ماحول چھا گیا آسٹریلیا کی طرف سے چوتھا اوور لے کر آئے ایک بار پھر وکیٹ کی تلاش میں جو سہیزل ووڈ بہتی خطرناک گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے اپنے اس اوور میں بھی بھارتی بلے بازوں کو خوب پریشان کر رہے تھے اپنے شکنجے میں کس کر رکھا ہوا تھا بھارتی بلے باز اس اوور میں ایک ایک رن کے لیے ترز رہے تھے جو سہیزل ووڈ نے خطرناک گیند بازی کر اس اوور میں بھی کیول دو رن دیے بھارتیہ ٹیم کا اسکور چار اوور میں 37 رنوں تک ایک وکیٹ پر پہنچ پایا ابھی تک بھارتیہ ٹیم میچ میں پوری طرح سے ہاوی نظر آ رہی تھی روحید شرما پرچن روپ میں دکھائی دے رہے تھے انہیں دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ آج کچھ الگ ارادے سے میدان پر اترے ہیں آسٹریلیا کی طرف سے باولنگ سپیل میں بدلاف دیکھنے کو ملا پانچوہ اوور لے کر آئے بیٹ کمینز ان کا بھی سواگد روحید شرما نے اپنا پرچن روپ دکھاتے ہوئے پہلی گیند پر شاندار چھکا جڑ کر کیا اور اپنی ٹیم کے سکور کو راکٹ کی رفتار کی طرح آگے بڑھا ہے لیکن تب تک اچانک میچ میں بارش نے آ کر اڑچن ڈال دی جس کے قارن کچھ دیر تک میچ کو روک دیا گیا لیکن کچھ ہی منٹ بعد دونوں بلیباز ایک بار پھر سے میدان پر اتر گئے اور آتے ہی روحید شرما نے ایک بار پھر کمینز کی تیسری گیند پر پرہار کرتے ہوئے شاندار چھکا جڑ دیا بھارتی اے ٹیم کے سکور کو راکٹ کی رفتار کی طرح آگے بڑھایا وہیں پانچوی گیند پر بھی روحید نے پرہار کرتے ہوئے ایک اور چوک کا جڑا اور بھارت کے سکور کو پچاس رنوں کے پار پہنچا دیا وہیں انتیم گیند پر روحید شرما نے سنگل لے کر اپنا توفانی اردش تک کےول 19 گیند میں ٹھوک دیا روحید شرما کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا میچل سٹارٹ سے لے کر جوش حیزلوڈ یہاں تک کی کمنس کو بھی نہیں چھوڑا اور جم کر کٹائی کر دی پانچ اوور میں بھارتی اے ٹیم کا سکور 52 رنوں تک ایک وکیٹ پر پہنچ چکا تھا پاور پلے کا انتیم اوور لے کر آئے ایک بار پھر وکیٹ کی تلاش میں جوش حیزلوڈ خدرنا گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے لگاتار بھارتی بلے بازوں کو خوب پریشان کر رہے تھے اس اوور میں ایک بار پھر بھارتی ٹیم کے لیے رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا لیکن دونوں بلے باز بھی سمجھ کر بلے باز ہی کر رہے تھے سنگل اور ڈبل لے کر اس اوور میں رن بنا رہے تھے ان دونوں کھلاڑیوں کے بیچ 50 رنوں کی ساچداری بھی پوری ہو گئی وہیں اوور کی پانچویں گیند پر ریشہ پنت نے اپنے بلے کا موں کھولا اور شاندار چوکہ جڑ کر ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا بھارتی ٹیم کا سکور پاور پلے کے 6 اوور میں ہی 60 رنوں تک پہنچ گیا ایک وکیٹ پر آسٹریلیا کی طرف سے پاور پلے کے بعد باولنگ سپیل میں بدلاف دیکھنے کو ملا 7 اوور لے کر آئے ٹیم کے سب سے خطرناک سپینر گیند باز ایڈم جمپا لیکن اس بار ان کا سواگت پہلی گیند پر ریشہ پنت نے اپنا پرچن روپ دکھاتے ہوئے شاندار چکہ جڑ کر کیا اور پھر اوور کی پانچویں گیند پر روحید چرمہ نے بھی اپنا پرچن روپ دکھا کر شاندار چکہ جڑا اور اس اوور سے بھی 16 رن بٹور کر بھارتی ٹیم کے سکور کو 7 اوور میں 76 رنوں تک پہنچا دیا اور ایڈم جمپا کی بھی جم کر کٹائی کر دی آٹوان اوور آسٹریلیا کی طرف سے لے کر آئے مارکس ٹوینش ان کا بھی سواگت روحید چرمہ نے پہلی دوسری گیند پر شاندار چکہ لگا کر کیا اور پھر تیسری گیند کو چکے میں تبدیل کر دھجیاں اڑا کر رکھ دی بھارتی ٹیم کا سکور تیجی سے آگے بڑھنا شروع ہو چکا تھا روحید اس کے بعد بھی رکے نہیں سٹوینش کی چوتھی گیند پر بھی چکے میں تبدیل کر ہر کسی کو حیران کر دیا اور اپنی بلیبازی سے ہر کسی کا دل جیت لیا لیکن مارکس ٹوینش نے اپنے اوور کی انتیم گیند پر ریشپ پند کو پویلین کا راستہ دکھا دیا 93 کے سکور پر بھارتی ٹیم کو دوسرا جھٹکہ لگ گیا ریشپ پند ٹیم کے لیے 15 رنوں کا یوگدان دے کر پویلین لوٹ گئے لیکن روحید چرمہ ابھی بھی میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب سورے کمار یاداو آ چکے تھے ان دونوں کھلاڑیوں کے کندوں پر بھارتی ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی بھارتی ٹیم کا سکور آٹھ اوور میں دو وکیٹ 93 رنوں تک بنا چکا تھا یہ دونوں میدان پر پوری طرح سے سیٹ ہو چکے تھے آسٹریلیا کے گینبازوں کی دھجییں اڑا رہے تھے ابھی تو بھارتی ٹیم کے اور بھی بلیباز میدان پر آنا باقی تھے جس طرح سے بھارتی ٹیم کا سکور راکٹ کی رفتار کی طرح آگے بڑھ رہا تھا